بہت روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پرانہ دمود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر اور ناظر مختارِ کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن کے دودھ و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی عام کو پہلی عام سے بلاندار فمنا رہا ہو ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہم نظر ہر آن اپنی نگاہوں کو نحبر و مرکت بنا کر کے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو جن کے ذکرِ پاک کو خالصتر آپ ہی کی خاطر بلاند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اطبع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لذہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پر رحم فرما کرم فرما حسان فرما اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسی کامل اطبع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشویدی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب ہوئی ہے فلا اسی نے پائی کہ جس نے تنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمدات کے تابع بسر کیا الحمدللہ فترپور کے دوستوں کو اس خوبصورت محفل ملاد پاک کی جو اس پر معمول بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر سال سجائی جاتی ہے فقیر دل کی اتھا گرائیوں سے آپ سب کو اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کی خاطر اس خوبصورت محفل پاک کے سجانے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اصل خطاب بس تھوڑی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لائیں گے انہی کا ہوگا ان کے آنے سے پہلے جیسے میں نے بیان شروع کیا بات شروع کرنے سے قبل آپ سب کو سوموار مبارک کی مبارک دیں آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ سوموار مبارک کہ مبارک کس لیے میں نے دی آپ کو سوموار مبارک کا یوم کون سا یوم ہے تسی میں رنالت ہوگی ہے عزیر پاک کی ملادت کیا بہت خوبصورت دیکھتے یہ دن ہی ملاد پاک کا دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے بڑی رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے بڑی شانوں والا دن ہے اس دن سوموار مبارک کے دن پہلے میں یہ بات کر دوں خوب مبارک دیا کوئی دوسر سارے آدموں کو دیکھ ڈونہ جائے ہے نا ادھر ادھر دیا مار دیو فلا ہو گیا تو فلا ہو گیا تو یہ ہو گیا سوموار مبارک کو قائدہ بنا لیں کہ صبح دروس شیف کرتے ہوئے نا اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اپنے عزیز کو اپنے گروپ کو سب کو فاروٹ کریں سوموار مبارک کی بہت مبارک ہے کیونکہ دن ہی بنا مبارک ہے بڑی رحمتوں والا مبارک دن ہے اسی مبارک دن میں اسی مبارک دن کے سبح صادق کے وقت اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس شام کے ساتھ بھیجا کہ ایک تو آپ عالمین کے لیے رحمت بند کر سشیف کریں مومنین کے لیے صرف نہیں مسلمین کے لیے صرف نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت جس ذرے کا وہ رب ہے نا اس ذرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت بند کر تشریف لائے آپ موسن انسانیت بند کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات خاموشی سے بلکل خاموشی سے ہر سی دیر بھائی کرنا ہو ابھی قبلہ صاحب آئی نیوک کا خطاب شروع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ویلیوز دینے کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رشتوں کا احترام سکھانے کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدار کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا دریتہ نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیں مکمل رہنمائی عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام تشریف لائے تو دنیا کا رنگ بدرہ پہلے ماں بڑی ہو جاتی تھی نا تو اس سے بزار میں جا کے بیج دیا جاتا تھا والدین کا احترام نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے ہمارے درمیان تشریف لائے کہ آپ علیہ السلام میں ہوا ہے کہ ماں 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 یہ اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر رحمت ہے اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ ضرورت ہے میں اس پر ارز کروں گا درخواست کروں گا بھجیوں سے خواتین سے ایک دس مدرہ ہم ان کی بری بات ہے سننے کی کوشش کریں کہ ہمیں بطور مسلمان کیسا ہونا چاہیے ہمارے رب نے ہمیں فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو جس سے آپ علیہ السلام رکھے اس سے رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شانوں کے ساتھ رہنے کفر ہوتے ہیں بے پناہ شانوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے کے جو میرا غلام ہوں میں ایک حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت دینا اللہ روی لاندے ہیں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری زبان پر ہوتا ہے ہونا چاہیے اب پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ہمار نامی آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ جیسے اس فتح پوری جنہیں لوگ رہ دے ہو یا کسی گھرانج رہ دے ہو کسی جگہ کسی شہر میں رہتے ہو کسی محلے میں رہتے ہو ادھر کوئی بچا ہونا اور وہ لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے لوگوں کی عزتہ سے کھیلتا پھرے لوگوں کو پریشان کرتا پھرے لوگوں کے لئے وصیبت کا باعث بنتا پھرے تو لوگ کی کامل اے فلاں ماں پہ ہودا پتر ہے اے ہی کاملے یا اتاڑی علاقہ کچھ اور کاملے ماں پہ انہیں تربیت نہیں کی تھی خاندان کے لئے وہ بندہ استنداز سے ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ وہ اپنے خاندان کے لئے باعث سے عزت نہیں ہوتا باعث سے احترام نہیں بنتا بلکہ لوگ کہتے ہیں فلاں خاندان کا فرد ہے دیکھو ہے کیسا میں نہیں اس کی بے شمار میں مسائلیں دے سکتا ہوں میری تیری سب سے بڑی شنافت خونسی ہے اس میں تو کسی زبی پر سوال کرنے کی بذلوت نہیں ہے ہم سب سے ہم سب کے پاس سب سے بڑی شنافت نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت ہے اور جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہماری نحنمائی فرمائی ہے ہمیں بتایا کہ میرا امتی جو محیدیس مبارک بیان کرنے لگا تھا آپ نے مجھے کہ جو میرا امتی ہوگا وہ قدیمی کہیں بھی میں سب سے مخاتم ہوں پشمول اپنے آپ سے ادھر 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 کوئی اسے تنظیم کا اٹھکا بندہ نہیں آگیا ہو خاندانی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نسل کا نسل غلامی کا توک ہے گلے میں آن صلی اللہ علیہ 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 ذات پاک کے ساتھ بات کرنی نہیں آئی تھی ماں باپ نے بتایا تھا یاد رکھنا تیری سب سے بڑی خنان کی ہے کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے نمک حرام نہیں ہوں نمک حلال اس چیز کو کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے میرے سموار مبارک کی جانا کسی اور طرف جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 میرے شیخ میرے پیرو مرشد اللہ تعالی آپ کے درجات کو بے پناہ بلندی عطا فرمائے بیٹا ادھر ادھر عمرید کس کم دا جس کی دیکھ کے پیر یاد نہ آج آج کہ کسی جگہ محلی بیٹ ہو کے آج بند کے کسی گرانچ رہ نہ ہوئے تحالات اور پہلے پیر خانے آست عزم نہ بہت بڑھے گا یا پیر خانے دیو درانی نہ بہت بڑھے گا کہ دے کسی کی کہ چل دو ادھر بیٹ ہو اور کہ گا اپنا حالتے تک تو چوٹ بولنے تو بکار رہے لوگ آگی تکلیفہ دے اندھے پر ایشان میں بچائی ہو ایسے پیر نے آتی میں آتنی دے رہا جس تیرے جب مدیز دا تیرے جب بڑی دے جا کو یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا آج نہیں تو کال ختم ہو جانے والی ہے کہنے والوں نے اچھا کہا بہت اچھا کہا کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کر پیر کی یاد رہے لیکن میرے پیر و مرشد جو ہیں میرے شاہ کے کام میرے حادی و رہنوا وہ کہا کرتے اچھا کام لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ امت ہی کس کام کا جسے دیکھ کر ودینہ پاک کی یاد رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو امت ہی ہوگا جو میرا کلام ہوگا میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ دنیا کے میں ہوگا اس کے وجود سے لوگوں کو نفع ملے گا لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا کبھی کسی صورت لوگوں کو نقصان پھنچانے والا نہیں ہوگا اس لیے آپ کا امت ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کو مت نظر رکھنا چاہئے ہمارے لئے بہت بڑا غیرد کا مقام ہونا چاہئے کہ مجھے دیکھنے والا میرے معاملات کو دیکھنے والا معاملات اپنے جگہ کے معاملات آپ کے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں معاملات کس لی کہتے ہیں معاملات راتی اٹھ کے در بزائف کیتے ہیں نفل پڑے نفلی روزے رکھے یہ معاملات بیسے تو معاملات جو ہیں اگر بندہ کھڑا ہو کے در رہے لو کہ معاملات اس کا زم اتارتے ہیں اس کو میٹھا کرتے ہیں اس میں سے خن ناز کو نکال کے اس پر اچھا گمان ڈالتے ہیں یہ ہوتی ہوتی اسی لیے یہ اور بات ہے کہ اس بھی تذبیہ رول دیا تو دنیا دی خاطر تقریریں کر دیا تو وہی دنیا دی خاطر جو ڈالتا پڑ دیا تو وہی دنیا دی خاطر اگر اسی دنیا دی خاطر نہ پڑھئے نہ پڑھئے اپنے حق علیہ صلی اللہ صلی اللہ دی خاطر کسے دی تقریف دور کریے رب کی رضا صلی اللہ کرن دی خاطر کسی یتیم نے سر سے حاطر کیے اسی رضا دی خاطر تو پھر یہ معمولات ان میں ریا نہیں رہتی بگر نہ ریا ہو جاتی ہے پھر یہ پاک صاف ہو جاتے ہیں پھر یہ معمولات معمولات کی طرف ہوتی ہیں پھر معمولات ایسے ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ علیہ صلی اللہ وآلہ کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے ایک روت رہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے میں اپنی روانی اولاد سے بیٹا بیٹی اور خاص طور پر خاتب ہوں اور بلو عموم آپ سب سے بات کر رہوں میں اپنا فرض ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا اللہ تعالی میری زبان میں اتنا اثر ڈالے کہ جن کا آدم نے پکڑا وہ سمجھ لیں کہ جو میں انہیں سمجھانا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک لوت رہ ہے آپ فرمار رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے شاہ عبدال فادر جیلانی رضی اللہ تعالی آپ پتہ ایک محبت اپنے مریدین کی یہ خرقائی نظام سبحان اللہ اس کا رغ اس کی تعلیمات یہ اس سرداد سے رکھتی ہیں کہ بندے کا دل میں بس محبت رہ جائے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب سلام کی رہ حاصل کرنے والوں کی اس معاملے میں اس انداز سے بات کرتے ہوئے آپ میں ہوا کہ کچھ لوگ رات کو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں دن کو روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ اس کے لیے نہیں ہوتے غیر کے لیے ہوتے ہیں سب غیر یہ نظام ہے خان کا ہی نظام جس کے بارے میں لوگ فضوریات کی بات کرتے ہیں کہ تم غیر اللہ کے بات داتے ہو غیر کی وہ بات کرتے ہیں جو فقیر اولیاء اللہ روحانی دنیا کے لوگ وہ یہ سمجھاتے ہیں وہ اس طرح بلاتے ہیں کہ جنت کی خاطر اللہ سے پیان نہ کرو اس کی لالج میں دوزق کے خوف میں کیے تم نے سب کیے جنت کے لیے غیر کے لیے کیے دوزق سے بچنے کے لیے کیے غیر کے لیے کیے ساڑھا تے مملہ پیر تے چکر اللہ تعالی ہم سب کو قلوب ستا فرمائے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام سے کسی غلام نے کے لیے سب سے ضروری چیز کون سی ہے آپ علیہ سلام میں کہا اخلاص خلوص بد نیتی نہیں بد گمانی نہیں ایسا سچا خراک بس خلوص خلوص اور خلوص اور خلوص کس کی طرف دیکھے جاتا ہے کسی کے لیے برا نہیں نہ نیت نہ کلام نہ گمان ہر ایک کے لیے اچھی نیت اچھا کیونکہ اچھا جب تک ہو نا اس وقت تک ادھر اندر جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں سیدنا غوث عاظم نے کہ تم سب کچھ اس رستے سے ہٹ کر رہے ہوتے ہو تو تم خمجت ہو کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو فرشتے اور نہ سن نا پرشتے ادھر سے آسمان سے وہ دیکھتے ہوئے نا کہ اس کی خاطر نہیں اس کے اوپر دانت بھیج ہوتے ہیں کہ دانت ہے تیرے دیل اس کے لئے رہکاری کر رہے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے وہ تو تیرے دھال کا دعوی جس ہے وہ ادھر کے اندر کو جانتے ہونا ہے تمہارے دلوں کے اندر جو خفیہ بیت ہیں ان سے واقع ہیں یار اگر کبھی لذت حاصل کرنا آجاتا ہے نا تکہ دے ٹھنڈے پانی دی لذت لیتی تکہ دے تکہ دے تسی چاپڑی روٹی دی لذت لیتی تکہ دے کوش اچھی جی آنی دی لذت دی تکہ دے کسے بڑے کوٹ پلازے بڑھا کے لذت لیتی نظم قسم چکے کو ایت مل گئی تکہ 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 دوریاں کٹھا کرنے اور زیادہ اندر اور زیادہ پوک بات گئی تکہ تکہ اور لذت او پر آٹھے دا خیال تکہ اور بڑی دا تکہ اور گڑھی دا تکہ اس کا خیال آئے گا لذت تھی عبادات کی لذت جسے یہ مل جاتی ہے اور کس کو مل مل تی ہے یہ لذت جو خالص ہم اس کی خاطر ہے ادھر میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی کا فرمان مبارک جو قبلہ صاحب کے واضحوں میں اقصر ہوتا ہے سنوے کر قبلہ صاحب کی آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عبادات کی لذت حاصل ہی نہیں کر سکتا شریعت کے این مطابق جو بد رگائی کرتا ہے جس کی نگاہ غیر مہرب کے طرف اٹھتی ہے وہ یہ چھوٹی سی ایک منٹ کی لذت حاصل کرتے ہوئے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے کیونکہ وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ مرد عورت کو کہتا ہے حفاظت کا مرد کو کہتا ہے کہ نگاہ کو نیچی رکھ بڑے بازے طور پر فرماتا قرآن و عدیس کی روشنی میں اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو اس لذت کی طرف جاتا ہے وہ عبادات کی لذت سے خالی ہو جاتا ہے عباد عبیتہ چکر کر کے ریٹھ عبادات کی لذت ایک اللہ والد ان کو سارا سارے روزہ رکھنے کا تھا سلسلہ نفلی روزے رکھتے مزا آگئے آگئے پھر کھان پھر مزا نہیں آگئے رمضان دن سارا سال روزے رکھتے سامنے انہیں ایک طریقہ بھی سی کہ بو ہیتے چلے جانتے یاد رکھیں میں رکھ اچھا ماہ بو ہیتے چلے جانتے میں یاد رکھیں یاد دروازے پہ جو راگیر گزر رہے ہوتے ان کو دیکھتے رہتے اور بڑی خالص نیت کے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے کسی اندر اللہ والے اکثر ایک اللہ چل جاتے لئے منٹ تک لنے اسی ہنی اللہ نے اکرم کیتا ہدا ہے کہ بندے کی دیکھتے منٹ سارا اکثر ہو جاتا ہے وہ اس مقام پر تھے انہیں میری تیری طرح دیکھ رہے بھی نہیں کہ اندر بھی داخلہ دے سکتے کھڑے ہوتے دیکھ دیکھ اور ریزر اس پہ ہوتی کہ کوئی بنا ہی اس کا فرما بردار بندہ ہو اس کا نافر مان نہ ہو اس سے ساتھ لے کیا اس ساتھ اپنے دستر خان میں بٹھاؤ اور اس کا ساتھ روزہ کھول ایک دن کھڑے ہوئے سارے بزر سارے میرے مہتر کوئی اُنا دیکھ آرد مطابق بیسا گزر رہی کہ پاک ہوئے آرے سوست بندہ ہوئے نہیں نظر آیا آزان ہوگئی آگے کر لیا روزہ کھول لیا جب روزہ کھول لیا لیا نینا میری کوشش ہے بات میری آپ سمجھ رہے کھڑے رہے بڑی دے اندر آئے روزہ کھول لیا روزہ کھول لیا لذت نہ آئی جس نینا کھال کر رہے لذت آئی گل دھو اور سمجھ مغرب دن ماز پڑی پھر جو اس دور کھڑون مز آن دا عزور جبیر رکھا جو لطف آدھا عز نال گل کرن دا مز آن حضرت علی اللہ تعالی عجل کریم عشق پر فرما دے کہ جدو میرا دل کر دا او میرے گل کر رہے تو قرآن کریم کھول لیا لگ دا میرے گل کر رہے تو جدو میرا دل کر دا کہ اپنے ربنا اللہ کر سبحان اللہ واب حم دیکھا وطبار قسم وطبال جلد اگر چلدا چلدا اپنے ربنا کر دا بڑا مز آن جگہ وہ کر دا پھر بھی مز آن جگہ میں اس ربنا کر دا پھر بھی مز آن نماز اس پھل ہوگئے اس ربنا کر آن نہیں مز آیا باد جنہ وظائف وغیرہ کر دے سر یا نوافر کر دے سر نہیں مز آیا وظائف ہی نہیں مز آیا عشاج بھی مز آیا رات کی عبادت میں لطف نہ آیا لطف لذت کس پہ کر رہا لذت جس لذت جیسے کوئی جیس ہے ہی نہیں یہ دنیا میں لیکن ہم وہ لینے والے ملے نا چھوٹیاں موڑیاں اینا جکراج پہ کے اصل لذت کو بلاو یہ پہٹے ہیں اصل لذت ہے اس کا بندہ بانجائے بندہ اصل لذت ہے رسول اللہ کی اتباق کر لے بندہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ اصل لذت ہے آپ کی اطاق میں بیٹھ کے اس طرح سے بند میں وہ بات کر دوں کسی لمحے قبلہ صاحب آ جائے گے سنوار مبارک بھی مبارک بھی خون دیتا کیونکہ مبارک دے ہوگے دن بھی دوالی آستے مبارک تھے ہفتہ شروع پورا ہفتہ ہی مبارک کر چکے اور سب تو بڈی سانی یہ ضرورت ہے نا کہ اللہ دشکر ادا کریے پیر صاحب آن یا مرید صاحب آن مولوی صاحب آن یا پچھے مقتدی صاحب آن امام صاحب آن یا مقتدی صاحب پڑھانا نے آن یا پڑھانا جس اصلا سب کی رابضہ شکر ادا کرنا چاہی دا کیونکہ ایک سنوار مبارک سنوار مبارک کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 تشریف لائے نا پہلے بتا گئے انہیں یا رب میں پہلے مقتدی چانکر دی کوشش کرتا سا پھٹڑ پھٹڑ پھٹ گئے شرم آن دی سی انہیں چانکر دی لی جو رتی نہیں ہو دی تو آڑے پتہ نہیں کی آلم تسی ہو جائے میرے آقا علیہ سلام میرے خوش ہو جائے میں کسی کی تکلیف نہیں دیتی میں بد گمانی نہیں کیتی میں بد نیتی نہیں کیتی میں رستے بد نہیں کیتے میں کسی کی پریشان نہیں کیتا شاید تو آنے کول میں دے بڑا ڈردہ پائیا آنے 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 دے بلکہ اگر امت ایک دو ایبوں میں آگے بڑھنے بڑھتی تھی پتہ کی ہوتا سی پتھر کیمہ بڑھ جان دا سی کسی کسائی لوڑ نہیں بہن دی سی سارے پتھر اترے نکیلے آنے سی بڑھ دے سی نہ کوئی انسان جان دا سی نہ جان کیمہ کیمہ ہو جاتا سی کدے ہوں دوسی کہ زمین ہنج کھل دی سی گھوڑا کر کے اندر خود خیر وقت نظر رکھتے ہوئے میں تفصیل میں نہیں جاتا سارے اندر زمین باندھ سارے اندر اور جس حال جان دے سر کیون کہ عباد نافر مان نافر جاتو اور لینتی سی تہزار ہنجی کرتی ہوئی یہ نا ہنجی نہیں کرتی ہوئی کہتے انسان دی شکلہ بگڑ جا دیا سار کہتے پتا کی ہلنہ اسی ماتھے تے لکھے آز آز اسی جس طرح میں بیٹھاؤ نا پالت تھان کے ٹوپی شوپی پاسکورٹ پاک اسی ممبر رسول نے بھی جان ہے ہر جگہ دنا تار غچہ دار گفتگو پتا کی ہدا ادھر لکھے آجان ناظر وڈہ منافق چوٹا مکار ریاکار یہ ایک افیت ہوندی سی گھر کوئیوں کوئی بڑے بڑے غذاب ہوئے لیکن یہ سنوار المبارک کا مبارک تری یوم یوم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس دن ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس شان کے ساتھ تشریف آئے کہ اللہ خریم نے اللہ فرما دیا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 سلم اب مجھ اللہ کی یہ چاندی ہے کہ آپ ان کے درمیان رونے کو فروض ہو تو ان کے اوپر میرا حضاب آئے یہ سنوار مبارک ہے کہ سارے بچ گئے بولن علیہ بچ گئے سنن علیہ بچ گئے امامت کرن علیہ بچ گئے پچھے علیہ بچ گئے مقتدی بچ پڑھ نہ لے بچ بچ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے عضاب سے بچ گئے کہ ادھر بیت اللہ شریف ہے مطاف ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں اس لیے نہیں بچ گئے کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہماری جانوں سے زیادہ قریب موجود ہیں رب کے فرمان کے آئین مطابق تو اس سو بار مبارک کو خوب جس قدر ہو سکے یا کون کون ایسے وعدہ کرتا سو بار مبارک کو کوئی اور میسج کرے یا نہ کرے سو بار مبارک ضرور جس کے پاس وہ بائل آج اسے کو کرے گا الحمد اللہ الحمد اللہ پہند اجر ملے گا ہی میں بھی اجر مل جائے گا بندہ دنیا اجر آستے یہ اور اجر صرف اسے دیکھو رہے ہیں صرف اور صرف اس کے پاس اجر اگر آپ دنیاوی اجرت ان کو سمجھتے ہیں تو میں نے جترہ دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے وہ سکون وہ لذہ وہ کس ملتی ہے وہ وضا رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے عشاء پڑی عشاء پڑی رات دن نعفر پڑے تحجد پڑے ساری گھا دی لیکن وہ لذہت نہیں ہے اگلے دن روضہ رکھیا کھولیا پھر بھی نہیں مزا آیا ہفتہ گزر گیا روضہ رکھی جا رہا نمازہ پڑی جا رہے لیکن وہ ایکسس سائزتے ہیں جنہیں ساری ہوتی ہیں ٹھاک 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 وہ پوکتے ہیں جنہیں ساری ساری ہوتی ہیں پتہ نہیں یار سب کو نماز برائی سے روکتی ہے پتہ کس کا فرمان ہے کس کا ہے اللہ کا اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بنام نے پوچھا کہ اسے راضی کرنے کا اس کے قریب سے جلدی سے پہنچ جانے کا اس کا فرم حاصل کرنے کا راستہ کونسا ہے کون کیا اسی جائے آبیواز کی مخلوق ہے تو اس کے کام آ اسے پریشان نہ کر اس کی پریشان دور کر اسے مشکل میں نہ ڈال اس کی مشکل آسان کر اسے پیاسے کو پانی بنا بھوکیا کو کھانا دے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی بس نہ پیدا نہ کر ان کے مسائل حال کر یہ سب سے شارٹ کٹ ہے اسے راضی کرنے کا کیونکہ مخلوق اس کی ہے تو اس کے کہ تم زمین والوں پہ رہن کرو آسمان والا تمہارے پہ رہے گا آنے وہ سب سے شارٹ کٹ یہ ہے اس کی رضا اصل کرنے کا کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ اتھ حسن سنو کی اختیار کرو اس سے وہ تمہارے سے سب سے راضی ہو جائے اسی مسلمان گا حتو الارج ایک دوسرے کتتگارہ نہیں اس طرح اسلام پھیلی آس ایک گانہ دیں لوگوں کی پریشان کر رہتے اولیاء اعنیٰ کا یہ قاعدہ نہیں تھا ایک ایک اللہ والا اٹھ نبی نبی لاکھ ہمیں خشمت قسمت ہی حاصل ہے یار داتا حضور کون کون گئے ہو لاہوری داتا دی حضور کس کے سازی دکتی ہے جس دکتی ہے مبارک ہے جس نہیں دکتی ضرور جائے گا خواجہ غریب نواز داتا حضور پہ بیٹھ چلا کٹ کے اٹھے نکلے ادھر کا سیز لے نبی لاکھ لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کر دیا کس چیز نے کشش کون سی تھی کیا چیز تھی ان کے پاس کبلہ صاحب کے اس پہ میں مختصر انجلدی سے بتاتا ہوں آپ کو کبلہ صاحب کے فیس بک میں یہ سارے ان کے یام لہا باتیں ہیں اس وقت آپ ان کی زندگیوں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیان کرتی ہے یہ جو فائدہ مہین و دین چشتی رحمت اللہ ان کے پیر کو ان کے پیر نے تیزی سے بات آپ کو اتاتا ہوں کہ یہ دان کون سار آج ہے ان کے پیر کو ان کے پیر نے اپنے پاس بلایا اور ان کے دادا پیر نے ان کے پیر کو فرمایا کہ فلا وقت ایسا وقت ہوگا کہ جس نے اس وقت مجھے دیکھ لی ہے اس پہ اللہ تعالی آتش دوزہ خرام کر دے گا اللہ کریم ہے اللہ مہربان ہے ہم روز اس سے مانگتے ہیں کہ راستہ دکھا ان کا جس پہ انہم کیا تو کس لیے اسے کہا کہ ان کے ساتھ تعلق چھوڑو اسے نے کئی لوگوں پیڑی بٹ پہ جائے گا اس جب یہ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب ایک بات یاد رکھنا اس بات کو عام نہ کرنا آپ کو بتا رہو ہوگا اگر آپ نے یہ لوگوں کو بتا دیا تو اس دن لوگ بھاگتے ہوگے میری طرف چلتے آگے یہ تو میرے آپ کا میرے اوپر کرم ہے احسان ہے کہ اس وقت فرما دے گا جو مجھے دیکھے گا لیکن اس کو عام کرتا پھر اللہ تو جو لوگ آئیں گے وہ یہ بات سن کے آئیں گے تو پھر ان پہ تو قرم ہو جائے گا لیکن آپ کے لئے رستہ جگہ دوسری ہو جائے گی آپ کے لئے جلنہ کا راستہ نہیں رہ جائے گا کیونکہ آپ میرے بات جو میں بات کر رہ ہوں اسے عام کر دیں گے میں آپ کو منع کر رہ ہوں اب یہ جنہوں نے سن لیا اس کے بعد یہ رہ نہ سکے ان کی بڑی محبت تھی اپنے اس ورید صادق مہین الدین ششتی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یہ نہ رہ سے کہ انہیں بتا دی انہیں بھی کہہ دی بتانا نہ کسی کو اب یہ خواجہ صادق رحمت اللہ علیہ عجب شریف علیہ انہوں نے جب سنا ان کو ایک قفیت تاری ہوگی مخلوق خدا کا درد تھا مخلوق خدا کے لیے نفرت نہیں تھی آگے کے معاملات کو جانتے تھے کتنا مشکل جنت تک پہنچ نا عسی تور نا شاہر پڑھ کے رہی کہا دی جنت کا کوئی خوف نہیں ہوئی خدا دا واسطہ ہی ڈر اور پھر ڈر اور فلسیق میں سارے تسی بتا کی کہا جن دو کہا میں جن نہیں دو دو کوئی خوف نہیں میں جم جنت تسی کہا سبحان اللہ تو اسی کیا کرو استغفر اللہ اس کی کیا کرو دھار ہو یا ایو اللہ ایو خیر یہ معاشرہ ہے یہ حال ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس کا خوف ہمارے دنوں میں پیدا کرنے کی توفیق اطافت آئے جانتے تھے کہ کتنا مشکل ہے سب قبر کتنی مشکل ہے کل اصرات کیسا ہے رہ نہ سکے مخلوق خدا کی بحبت میں نکل کرنا اعلان شروع کر دیا یار فلاں جگہ میرے دادا پیر کی جو زیارت کرے گا اس پہ آتش دوزخ ارام ہو جائے گی وہ دوزخ سے پچ جائے گا وہ جنت ہی ہو جائے گا اب جب وقت آیا تو آپ کے دادا پیر کے بار گھر کے بار مخلوق خزاروں کی تعداد میں کری آپ نے آپ کے شیخ کو بلوایا کیونکہ انہی سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا آپ نے عرض کی کہ حضرت میں توبہ گلتا ہوں معافی چاہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے مہین سے بہت پیار میں رہ نہیں سکا انہیں میں بتا دیا تھا انہیں بنایا جائے شاید ان سے یہ خطا تو نہیں میں نے ان کو آپ کا حکم بھی بچا تھا آپ کی طرف سے بھی کہا تھا اس بات کو ہم نہ کر گا اب جب بنایا گیا تو آت بانھ کے کان پکڑ لیے خواجہ بہری نہیں اور کہہ لگے میرے سے ہو تو گئی گلتی لیکن میں جب میرے شاک نے بتایا اپنے شاک کی اس بات کو تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا انہوں نے جو بتائے گا وہ دوسری طرف چلا جائے گا اور سننے والے جو آئے وہ سب جنت پہ چلے جائیں گے میں رہ نہیں سکا مجھے اللہ سے پیار ہے اور اس کی مخلوق سے میں پیار کرتا ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے اور اس کی مخلوق سے میں پیار کرتا ہوں میں نے کہا اگر یہ سودہ برا تو نہیں ہے کہ مہین اگر تجھے اٹھا کے اس طرح پھینک دیا جائے اس گھڑے میں اور تیری بات سننے کے بعد ہزار لوگ جڑت میں چلے جائے تو سودہ برا نہیں ہے سنو مسلمان کہ کیا ہمارے اندر ہے اور کیسا ہمیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اب آپ کے شہور نے بتا کیا فرمایا آپ نے فرمایا تیرے پہ پکڑ نہیں بلکہ تو تو کیا ہے جو ہم سب آدمی آپ کو کہتے ہیں نا غریب نواز کہ تو تو غریب نواز ہے تیرے تیرے دن میں اتنا لوگوں کا درد ہے کہ تیرے اپنی پرواہ نہیں کی کہ میں ادھر جا پڑوں بلکہ تیرے یہ سوچا کہ تیرے اس وجہ سے کم تیرے لوگ جنت میں جلے جائیں گے یہ خانکہ نظام یہ رنگ چڑھاتا ہے یہ جو دی مسید بنان کے ادھر نہ جاؤ تو ادھر نہ جاؤ اس گلی تو اٹھا پتہ پھے نہیں تو اٹھ کے کہتا ہے اس نظام سے یہی نظام ہے جس کی یہ بات لے کے نکلے تھے خواجہ صاحب جس میں اس کو بھی پوچھو جو آج دمرا ہوا ہے کہ تیرا باپ دادا پر دادا اسے کس نیز رنگ میں رنگ تھا تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ والے تھے جنہوں نے اللہ سے بنا دیا جنہوں نے اسی رنگ دیا اس لیے یہ دنیاوی دانات میں شکار ہو کر یہ اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں میں اللہ والے کی ایک بات کر رہا تھا کہ وہ کس رنگ رنگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ جب لذت رہا آئی نا ایک دن نہیں آئی دو دن نہیں آئی تین دن نہیں آئی ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا سبر کر رہے روزے رکھتے رہے نمازیں پڑھتے رہے لیکن وہ جو نزت آتی تھی جو مزہ آتا اللہ دی یاد ہی اس دی محبت ہی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یہ اس شاٹ کٹ کو شوٹا مار کے نالی یا دی طرف بلاتا ہوتا ہوں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے تم اس سے بجرا چاہتے ہونا تو اللہ کی خالص عبادت کرو اس کے ساتھ اللہ کو جوڑو پھر تمہیں وہ لذت مل جائے گی نہ کسی جامج نہ کسی سوٹیج نہ کسی برشبت کسی تو نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو اصل لذت اصل ہو جائے گی جو اللہ اور اس کے عبیب علیہ السلام کی محبت ملتی ہے یہ سبر کرتے رہے اور اس کو ازمان کے دیکھ لو ایک افتہ گزار کے دیکھو بہت اثار نہیں ایک افتہ جھوٹنا مولو بدلیت نہ ہو بد گمان نہ ہو کسی کی بط بط کرو اس زبان کو بس اس طرح استعمال کرو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں جنت میں بھی لے جائے گی اس طرح استعمال کرو جیسے جنت پہ جانے کا رستہ ہے ایک ہفتہ تو بیار ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے نا اسے اور کوئی لذت نہیں ماں پہ دیکھ پتر نماز پڑھ لگیا ہے یا پہ دیکھ گتی پتر کنیکشن جوڑو اس دن آزاز کنیکشن جڑے گا اللہ اللہ پھر تسی ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے پھر تو ان پتہ چلے گا اصل نزد کیسے کہتے کس کو ہے اصل مزہ ہا کس چیز ہی خیر جو میں بات کر رہا تھا سبر کیا 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 یہاں تک کہ چھے مینے پر گلتی تھے میرے کوئی ہوئی سو فی سات میرے سے کوئی کوئی ہوئی اسے یہ نہیں کہ جس طرح میرے پاس ہزار ہا لوگ آتے میں تو پکیا پکیا پنج مکنی نمازہ ہی پڑھ دا تجھ ہی پڑھ دا ہی تشوی بھی پڑھ دا ہو وظیفہ ہو وظیفہ میں پھر رب کی رضا کی خاطر نہ نماز پڑھ اسے راضی کرنے کی خاطر نہ روزے رکھتا ہے اسے پانے کی خاطر نہ مذائب کرتا ہے وہ تو یہ راستہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان تجزیزوں سے کہ یہ کر کے وہ بڑا قریم ہے اس کے لئے کیا مسئلہ جو چاہتا جس لئے تو اس کو بکار رہا ہے وہ تیرا حل کر دے لیکن تو نے اس سے نہیں بکار رہا لہا تو نے اس کے لئے تو کچھ نہیں کیا اپنے نفس کے خاطر کیا اپنا رنج راضی کرنے خاطر کی تا اپنے رب کی راضی کرنے کی یا اپنے نبی پاک کہ اس کی خاطر اس کو پانے کی خاطر پھر جب اس پر آنے کی خاطر کرتا تو پھر بندہ جھکتا ہے کہ یقینی طور پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا بڑا لطف آ رہا تھا اس کی رضا کی خاطر اب یہ جو ایک پیچانی آگئی ہے لطف نہیں آتا میرے سے کوئی قصور ہوئے میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے سجدہ کیا اور سارے پیر تھے بلا تھے سارے خاص تھے آگ تھے وزیر آدم اس دیگر گر کیا ہوتی شان پلند ہوگی کی شان تو پلند ہی ہے رہی یہ ہمارے لئے ہے کہ خانت ہوگی اس کے حضور سندہ کرے خانت سندہ اس کی خاطر روضہ رکھے ایک دن جب سبق بلکل پیمانہ لبریز ہو گیا نا تٹائیاں مات مان کے رون لگتے تو عرض کیا کرتے کتائی میرے سے ہوئی بنا میرے سے ہوا غلطی میرے سے ہوئی کمزور میں ہوں اپنی جان کا ظلم میں نے کر لیا لیکن سنے ہم انت دست دیں وہ میرے کوئی برداشت نہیں ہوتا صرف جان نہ چاہتا ہوں کہ میرے سے ہوا گیا کیا کوتائی کی ہوئی ہے میرے سے پتہ کیا اسے پوچھا اسے بتایا گیا کہ یہ آپ کو طاقت میں نے دی تھی کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں رب ہوں عالمین کا اور میرے حبیب علیہ السلام رحمت ہے عالمین کے لیے ادھر کوئی تخصص نہیں ہے آپ سب کے لیے رحمت ہے اور میں سب کا رب ہوں اس دن میں نے آپ سے وہ طاقت لے لی یا میں نے آپ کو کسی ایسے بندے کو گزرنے نہیں دیا آپ کے سامنے سے سب وہ گزرتے ہیں کہ جنہیں گناہگار کہا جاتا ہے اور جنہ میں سے جیسے گناہگار ایسا تھا یہ اس واقعے کے ساتھ نہیں یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کیا کہ قرآن کریم قرآن کریم میں رسول اللہ میرا کیا بنے گا میں بہتر ہی نعب کرتا رہا رو ہی جائے یاد دیئے کہ اپنا وہ عیب بیان کر دیا سنا پا جا آیا میں ایسے ہی خاموشی ہوتی تیر بار ارسال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ باہد صحابہ اکرام بیٹے ہوتے یہ بات سننے صحابہ اکرام فرماتے کہ ہم دہن سے کہ یہ کیسے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں اپنے حقہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بیٹھ کر رہے تھے کہ یہ میرا بنے گا گیا میں یہ گناہ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ جو آپ عطا فرماتے جبرائیل عمین آگے آگے رب کا فرمان مبارک یا میرے پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ میرے میرے اہا یا رکھ کسے کہ کوئی چنگا جا ہوئے نا مندہ کوئی چنگا کپڑا ہوئے میرا کپڑا چنگا پتر چنگا پائی چنگی تھی چنگی فکری چنگی کرسی لیکن قربان نہ جائے اپنے رب کی ذات پر کہ جب وہ گناہ گار بندا اثر افکار رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی کچھ فرمانے لگے جبرائیل میں آپ حاضر ہوتے دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلی 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 رب کا یہ حکم لے کر کہ میرے پیارے حبیب علی صلی اللہ وآلی آپ میرے ان بندوں پر میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جو گناہوں کی دلدل میں دھنس گئے جو میری نافرمان یہ کرتے رہے آپ کے پیش ہوں کے کہ میرا کیا بنائے گا آپ اسے تسلی دیجئے آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت سے ماجوسی نہیں ہے نا امیدی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ فرماتے ہے کہ میں آپ کے درمیان بھی کہہ رہوں اور میں ساری ہی لگی کہن دا جو نے پاکستان کی ہو جائے گا پاکستان قائم کرنے رہ نکل گئے پاکستان انشاءاللہ مدینہ پاکستان آسے جائے گا اس کی رحمت پر لگا رہتے ہوئے اس کی جرہ دیکھتے ہوئے اور تسی سن دیو اچھا کیوں نہیں ملے گا تک دو دب ہو رہا ہم آن کاغذ نہیں ملے گا کی کب کی بنا دیا اور ڈالر اور نہیں ملے گا پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ غیقینی صورت پیدا کرنی یہ اللہ کی رحمت سے ماجوس کرنا نا امید کرنا یہ ہمارا دین نہیں ہے ہمارا دین تو قرآن گوا ہے بسم اللہ الرحب الرحیم لا تق رضو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے اور جو وہ دے سکتا ہے کچھ دے سکتا ہے یہ تیسی کنزور ہے اپنے دیا بندیادی طرف تک دیا یہ در کو کو دے دے گا اپنی فکر کرے تو اپنی فکر کر اپنی فکر ہی تی پھر اس نی در رکھا ہے یا اللہ اسلام طبی رحم کار آدم اسلام طبی کر 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 بلکہ اپنی اس کل مخلوق دی خیر کر جاڑا بڑا مان کریں گا اللہ دی رحمت آدھا نزول ہوئے گا اپنا بدود ہو کے بن جائیں گا کمرے میں 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 تی تو ہی تی جب ہی گلا کر لے تی ساری مخلوق دے پھر مخلوق اس دی پھر کرم بھی اس ترہی ہوئے گا دلوں میں نفاق پیدا مت کرو کسی کو تکلیف دی رہے گا مت سوکھو میں اس سے آجاتا ہوں اگر بقت ہوا وہ بات کرتے ہوئے وہ یہ نہ دو کہ وہ یا کی میرے کنہ گار میں کچھ مخلوق گزر رہی تھی نا وہ میری مخلوق تھی میں اُن کا راب میرے حبیب علیہ سلام ان کی لئے رحمت ہے آپ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اتنے عرصہ آپ کا میرے ساتھ تعلق ہو گئے اب بھی تمیز کرتے ہیں کہ اے 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 تھی ہو رہے آپ کا فرض تھا کہ اس وقت کسی کو بھی اس حضاء سے اٹھا کے لے آتے کہ تو میرے رب کا بندہ نا خالی کو اس کا وہی ہے نا معافی مانگی توبہ کی پھر جو روضہ رکھیا پھر مزا آیا پھر جو نماز پڑھی پھر مزا آیا نتیجہ کی لکھیا میں جس رہا سال جب غلام نے عرض کی نا کہ اس کو رازی کرنے کا سب سے اچھا سب سے تیز سب سے چھوٹ کا رستہ کون ہے آپ پھر فرمایا کہ اس کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا کرو وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا اس کے ساتھ بنائی کرو وہ تمہارے ساتھ بنائی کرے گا اس کے کام آؤ تمہارے کام آئے گا یہ کیسے ممکن ہے ایک دن غالب غالب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شیطان کا ایک مقالبہ ہوا سامنے آیا موسیٰ علیہ السلام وہ شیطان ابلیس شمار مخلوقہ تجھے فکر کس کی رہتی ہے اور تو بے فکر آ کس کی طرف سے رہتا ہے کہتے پتا نا جنان نماز پڑھے جنان نوزے رکھے جنان اچھی نیت دہوے جنان لوگ آئے اس دی اس کی بہت زیادہ فکر دی جنان لوگ دی تقالی دور کرے اس کی بہت تین زیادہ فکر ہو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ ایک موقع پر اپنے دست ہاتھ کو ایسے اٹھاتے ہیں ایسے کر کر کے دونوں اگلیوں کو ایسے جھوڑ لیتے ہیں رہا برماتے کہ قیامت کے بعد وہ بندہ میرے ساتھ جنت پہ عالی مقام بھی ایسے ہو آپ نے دونوں اگلیوں کو ایسے جھوڑ دی ارز کی کون سے ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 جو کسی بھی یتین کسی بھی یتین اے نہیں کس دہ پتر کس دہ یا پوترہ کس دہ تین کرتی یا کس 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 یتین کے سر سے ہاتھ رکھے گا اس کی کفالت کرے گا کل وہ میرے صغی ہوگا ہا یہ بات کر رہا تو اسے زیادہ تقلیق تو ہوتی اس لی ہے کیونکہ نواز موضہ ہائی تو میرے اوپر فرض ہے اس کے پال جو مزی لوگ کے بردہ نکلتا ہے نواز مسلمان کو غیر مسلم دیکھتا ہے نواز تو کچھ اور چیز ہے یہ لوگوں کی تکاری دور کرتا ہے یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے یہ پیار تقسیم کرنے والے اسے جسے مسلمان کہا جاتا ہے اور لوگوں کو نفع دیتا ہے آپ کے فرمان کے این مطابق صلی اللہ علیہ 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 سلم پول کو کشش پسوس ہوتی ہے لوگ آتے ہیں اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کو تقریف سب سے زیادہ اس سے ہوتی ہے پھر جب وہ مقالمہ ہو کہ میں بات کر رہا تھا تو وہ شیطان نے جواد دیا کیا اللہ کے نبی مجھے اس ظاہد خشک کی تو کوئی فکر ہے کہ تناتر سجدے بھی کردہ روزی بھی رکھ دا لیکن یہ نرن نہیں ہوتا یہ بڑی طال مجھے میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کبھی رب کو راضی کار ہی نہیں سکتا فکر مجھے اس کی کیا مٹھی زبان ہے کیا نرم دل ہے کیا لوگوں کے کام آتا ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہے کس طرح لوگوں کی تقالیب دور کرتے ہے کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا کسی قسم کی بصیبت پہ نہیں دیکھ سکتا مجھے اس کی بڑی فکر ہے کیونکہ وہ رب کو راضی کر لے گا کیونکہ اللہ کے نبی جو اس کی مخلوق کو پریشان نہیں دیکھ سکتا وہ اسے کیسے پریشان دیکھے گا جو اس کی مخلوق کی تقالیب دور کرتا ہے وہ اس کی تقالیب کیوں نہیں دور کرے گا جو لوگوں کے ساتھ حسر سلوک اخیار کرتا ہے وہ کرانچ اتشاہ پیدا کروگے ملیاج کروگے ملک کروگے کسی بھی جگہ فترے چگڑے پیدا کروگے بڑا بڑا مسئلہ تو اڈیاست قبر است میں لکھے دیر دیار رہا لوگوں یہ پریشانیا دور کروگے لوگوں یہ مسئل تک رد کم آوگے لوگوں یہ پریشانیا دور کروگے قبر اتشاہ سے پریشانی ہے کیونکہ بخلو کس دی ہے بات کر رہا تھا یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے میں تو یہ تک نہیں سکتے دی نا